اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرحالی صدری و یسر لی امری و حلالوگ دتا مللی ثانی یفکو کولی میرے نام ڈاکٹر اجازکان ہے اور میں آپ سبھی ناظرین اور سامعین کا میرے یوٹیوب چینل بین سو تنہوں میں پیتی میں استقبال کرتا ہوں ہم دیکھ رہے ہیں دوائی ارنیکا مانٹانا کو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا آگز کروں ہمارے ایک درخواست ہے کہ ہر ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں چلی چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ایک ربری کے اسے خوف ہے کہ جو کوئی اس کی جانب بڑھ رہا ہے اس سے کہی اس کو چھوٹ نہ لگ جائے ایک تو یہ کہ کوئی دھوڑتا ہوا بچہ جس کی وجہ سے میرے ماں فیصے کو اور نہ درد بڑھا دے اسی لیے مریض دور ہی سے اسے روک دیتا ہے اور اس کا بینو ستن دیکھے تو کہ کہ کوئی آ کر میرے دکھوں کو اور نہ کرے دے اسی لیے وہ ان سے ملنا ہی نہیں چاہتا کمپنی ایورزن ٹو فرکوینٹلی میٹ ہیم مطلب جو کوئی اسے چھوٹ پہنچا چکا ہے یہ ان سے بھی بچتا ہے اگر کوئی اسے ملنے جننے والا ہے تب ہی اسے گھوراٹ شروع جاتی ہے سینسٹیو ٹو پین سینسٹیو ٹو مویسٹ ٹو پین فول مویسٹ اگر یہ کسی دوسرے کی بھی خبر سن لے کہ اس کی بہو نے اسے یوں ڈاٹا تب بھی اس کے دل کو ٹھےس پاوستی ہے ڈاکٹر ایلن سر انہیں اپنے کی نوٹس میں لکھا ہے everything like to hard مطلب جس چیز پر بھی وہ لیٹتا ہے وہ ہی اسے سکت محسوس ہوتی ہے hard bad sensation of complaints constantly of if یعنی وہ بار بار شکایت کرتا ہے کہ بستر بہت سکت ہے moving has place to place in such of a soft spot وہ خود کی حالت بار بار بدلتا ہے بستر پر بدلتا ہے کہ کئی نرم جگہ مل جائے اسی لئے رہ رہ کر حرکتیں کرتا ہے کروٹوں پہ کروٹے بدلتا ہے fruze baptins must move constantly مندرجہ بالا مندرجہ بالا علامات کو اگر آپ بین و ستن سمجھے تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ مریض اپنے جسم میں یا من میں کوئی خرابی نہیں دھونتا بلکہ وہ تو بستر کو ہی کسروار ڈھہراتا ہے وہ تو یہ کبھی بھی کول نہیں کرتا کہ میرے اپنے جسم میں کچھ خرابی ہے یعنی ارنی کا میں گھمنڈ انائیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی خود میں خرابی دیکھتا ہی نہیں بلکہ یہ تو دوسروں میں ہی کڑے نکالتا ہے جیسے بستر بہت سکتے مطلب وہ سکت اشیاء سے نفرت کرتا ہے اور نرم مزاجی کا متلاشی ہوتا ہے اور ان کے بیچ ہی سکون محسوس کرتا ہے تو اس کے ماننے والے ہی اس کے لیے بستر میں نرم جگہ کی تلاش ہے لیکن ارنی کا کو ایسے لوگ کبھی ملتے ہی نہیں اس لیے وہ ہر وقت چرچڑا رہتا ہے اور ایسے لوگ کون ہو سکتے ہیں جو اس کو نرم بستر کی طرح ہو کوئی بچہ یا کوئی نرم مزاج لوگ یا کم ذہن لوگ یا نوکر جس سے وہ کام نکال سکتا ہے ارنی کا کے مقابل بیپٹیشیا اور پائر جن ان سے بھی اپنا تعلیمیل بنایا رکھتے ہیں یہ خود کو کمزور اور نازک سمجھتے ہیں خود میں کمی محسوس کرتے ہیں لیکن ارنی کا یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا یہ دونوں مائلڈ اور ایگو لیس ہوتے ہیں اور ارنی کا ہارڈ اور ایگویش ہوتا ہے حرکت کرنے کی علامت حرکت کرنے کی علامت رس ٹکسس میں بھی ہے لیکن ارنی کا کے بلکل مقابل یہ ماو جگہ کو ہلاتا رہتا ہے مطلب اگر کسی کو دما ہے تب بھی وہ دور لگاتا ہے کسی کے گھتنے میں درد ہے پھر بھی وہ جوگنگ کرتا ہے مریض ڈاکٹر صاحب جب تک میں گھر میں اپنا روز مرہ کا کام کر رہی ہوں تب تک ٹھیک رہتی ہوں پری اینگ پری اینگ کوئٹ لی ارنی کا بینہ شور شرابہ مچائے ہوئے عبادت کرتا ہے حالانکہ عبادت تو دل ہی میں کی جاتی ہے لیکن لیکن یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کوئی حرکت کوئی حرکت نہیں کرتا یعنی وہ دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا وہ عبادت کر رہا ہے آرسنی کا اور ارنی کا دونوں بھی چونکہ کسی ضرورت سے دوسروں کی مدد چاہتے ہیں لیکن کہنے میں ہچکچاتے ہیں انہیں دوائی تو چاہیے بلکہ دل ہی دل میں دعائے کرتے ہیں کہ میں اس ڈاکٹر کے ذریعے اچھا ہو جاؤں مثلا ایک کمزور شخص ہے وہی تو کسی طاقتور سے دعائے کر سکتا ہے اور دعائے بھی اسی سے کریں گا جن سے دعائے قبول ہونے کی امید ہو لیکن یہ چونکہ خود کو دوسروں کے سامنے کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا اسی لیے اسی لیے دکھاوا نہیں کرتا لیکن اندر سے یہ خود کو کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں یعنی ان کے اکثر کمزور ہو جانے کے باوجود بھی پھر چاہے وہ کمزوری بیماری سے متعلق ہو یا پیسو کی وجہ سے ہو یا قوت کی وجہ سے ہو یا خوبصورت کی وجہ سے لیکن یہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے ان کی اکر کبھی نہیں جاتی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا مثلا اپنے کسی علاج کے لیے یہ ڈاکٹر سے علاج لینے کے لیے بھی آگے آگئے تو بہت خاموشی سے تاکہ کسی رشتہ دار کو پتا نہ چل جائے اور جاتے ہوئے ڈاکٹر کو بھی کہہ جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب میں یہاں آیا تھا یہ کسی کو پتا نہ چلے اور کسی وجہ سے پتا چل بھی جائے تو بہانہ بنا دیتے ہیں کہ میں تو یوں ہی ڈاکٹر صاحب سے ملنے گیا تھا ہمارے پرانے دوست ہیں وہ یا پھر کوئی معمولی اسی بیماری بتا دیتے ہیں تاکہ ان کی نظروں میں ان کی عزت بنی رہے کیونکہ یہ ان کو گوارہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ان کے مزاج پرسی کو آ کر انہیں تسلی دے ہمدردی سے یہ سخت نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہمدردی اور تسلی انہیں کمزو ثابت کرتی ہے اس لئے صاف الفاظ میں لوگوں تک اپنی بات پہنچا دیتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں بلکہ ہمدردی کرنے والوں پر تو یہ بڑک اٹھتے ہیں اور اتفاق کن کسی وجہ سے انہیں مدد لینی کی ضرورت پڑ جائے تو وہ کسی گیٹ سے مدد لیتے ہیں تاکہ وہ لوگ مدد کرتے ہی بھول جائے کیونکہ اگر کسی رشتزار سے مدد لی گئی تو وہ تو ہمیشہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گا اس لئے جان پیچھان والوں سے یہ کبھی مدد نہیں لیتے یا پھر ارنیکہ کرائے پر پیسہ دے کر مدد لیتا ہے تاکہ وہ مدد لے کر مدد کر کے اپنا راستہ ناپے دلوزن فالنگ بلڈنگ اور والز ارنیکہ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انچی انچی مارتے یا دیواریں اس پر گھر پڑیں گی اور یہ ان کے نیچے تب جائیں گا حالانکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے تو یہ کوئی کیوں ہوتا ہے یہ اس کا وہی خوف ہے کہ یہ دوسروں کے احسان تلک تب جائیں گا یہ ہے اس کا میٹافور بینو ستن مانی مثلا ایک 48 سالہ خاتون جس کے زیادہ تیس بہت بڑھ گئی تھی اور پیر کمزور ہو گئے تھے وہ کہتی ہے کہ میری ساس سسور اپنے من کی قوت سے مجھ پر حملہ کرتے ہیں تاکہ میں پریشان رہوں اور ان کے کابوں میں رہوں جس کی وجہ سے اس خاتون کو بہت گھبراد ہوتی ہے حالانکہ اس کی ساس اس کے ساتھ نہیں رہتی بلکہ وہ تو سامنے والے بلڈنگ میں رہتے ہیں ڈاکٹر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیا آپ کی ساس جادو کرنی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہے ہوں گے دوائی کو اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ ان کی ہر کشتوں کو نمبر وار مکمل ضرور دیکھیں ہر ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں اور لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی دوائی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ